کمرشل آئیزیشن فیس کی مطمئے خورد برد کا معاملہ الڈی افسران و اہلکاروں کے گرد مزید گھیرہ تنگ نیب افسران نے ملزیمان کے خلاف سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی پنجاب اسمبلی کا ازلاس پینل آف چیئرمن کی صدارت پر اوپوزیشن کا ہنگاوہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نے پینل آف چیئرمن نامزد ہی نہیں کیا بینہ نامزد کیے پینل آف چیئرمن کیسے صدارت کر سکتا ہے اوپوزیشن اراکین چیئرمن اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں راجہ بشارت عدالت نے بھی کہہ دیا کہ بلاول معصوم ہیں اصل فنکار آصف علی زرداری ہیں پی پی رہنما لڈیاں ایسے ڈال رہے ہیں جیسے زرداری اور فریال کو جنت کا ٹکٹ مل گیا پینما کیس کے پہلے فیصلے پر نون لیگ نے بھی ایسے ہی لڈیاں ڈالی تھی سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کو دو ماہ میں ریپورٹ دینے کا حکم دیا ہے پیپلز پارٹی کے جشن پر فیاض الحسن چوہان کا رد عمل وزیر اطلاعات کی بسند کے اعلان پر ایک بار پھر وضاحت بولے راجہ بشارت کا بیان درست ہے اتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا بلکہ صرف اصولی طور پر تیہ ہوا تھا ابھی ابھی ایک مداری گڑ گڑی بجا کر گیا ہے حسن مرتضہ کا جوابی بار آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ اطلیہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے جی آئی ٹی کا قانونی اور اقلاقی جواب باقی نہیں رہا بلاول نے بینظر بھوٹو کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے واجد زیا پیپلز پارٹی کا دشمن ہے شیخ رشید بھی اپنی حد میں رہیں ہمیں بھی زبان استعمال کرنا آتی ہے میڈیا سے گفتگو وزیراعظم بادشاہی مسجد کے امام نہیں جو اپنے نعرے پورے نہیں کر سکتے عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ پورا کریں پینما لیکس میں چار سو چھتیس افراد کو طلب کر کے ان کا احتساب کیا جائے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں میڈیا سے گفتگو پولیس کے مبغینہ تشدد کے خلاف یوسی چیئرمن سراپا احتجاد یوسی چھے سٹ کے چیئرمن اویس چیما کا ایس ایچ اسلام پورا پر چادر اور چار دیواری پامان کرنے کا الزام پریس کلاب میں کیبل آپریٹرز کے ہمڈا پریس کانفرنس بولے کہ پولیس نے میرے گھر میں گھس کر تشدد کیا مجھ پر جھوٹے مقدمہ ترج کیے آلاف سران کو بھی درخواست مگر وہ بھی پیجی بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ساندھا کے رہائشوں کا بھی پولیس کے خلاف مظاہرہ پریس کلاب کے باہر شدید نعرے بازی جھوٹے مقدمات خارج کرنے کا مطالبہ شہر میں زندگی بچانے والی عدویات کی شدید قلت لاہوریوں کو جان کے لالے پڑ گئے دل خون پتلا کرنے والی اور دیگر عدویات میڈیکل سٹوروں سے غائب ریپ خاموش محکمہ صحت نے بھی آنکھیں بند کرنی شہریوں کا اللہ ہی حافظ کچھ ساناثر عدویات کو سٹوک کر کے قلت پیدا کرتے ہیں جن سے سختی سے نمٹا جا رہا ہے اڈیشنل سیکٹری ڈرگ ونگ سرویس ٹیشنز پر پانی کے بیجا استعمال روکنے کا معاملہ واسا کی تمام منصوبہ بندی بے سود اتھوجی جلاس کے پینتالیس دن کے بعد بھی میٹنگ منٹس جاری نہ ہو سکے سرویس ٹیشنز کو قانونی دائرہ کار میں لانے کے لیے کوئی بھی امنی اگرامات نہ اٹھائے جا سکے اپوزیشن پر کیسز ان کے اپنے دور میں بنے حکومت کا احتساب کی عمل میں دخل نہیں عدلیہ آزاد کوئی حکومتی دباؤ نہیں ہے وزیر آزم اور ان کی ٹیم کرپشن مافیا کے خلاف ہے ملک کو گرداب سے نکالنے کی کوشش جاری ہے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری مزار اقبال پر حاضری دی فاتحہ خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے پورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپیوں کے افتران نے شہر کو چمکانے کی ٹھانڈی جوڑے پول کے علاقے میں تین سو سے زائد نئے پورے دان پچاس ہینڈ کارز اور عملے میں نئے یونیفارم تقسیم کیے گئے چمڑا منڈی میں بھی پڑا ہوا کورا اٹھا لیا گیا شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحات مزید بہتر بنا رہی ہیں آجہ سیم شریف شہر کو خوبصورت بنانے میں شہری بھی تعاون کریں افسران کی اپیل آپ کے خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافون سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر جو ہے 03444450192 ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک سردار عثمان گزدار کا وزرعال آفیس میں افسران کے دفاثر کا دورہ ہر افسر کے کمرے میں گئے اور حاضری چیک کی علاج موالجے کے لیے دخواستے دینے والے شہریوں سے بھی ملاقات افسران کو شہریوں کے مسائل فوری حل کروانے کی ہدایت بولے کہ عوامی خدمت کو شعار بنائیں عوام کو خوشکوار تبدیلی کا احساس ہونا چاہیے لاہور کا وائٹ ہاؤس اس خطرے میں کھوکر برادران کے نام آرازی کا انتقال نہ نکلنے پر کھوکر پیلس گرا دیا جائے گا لڈی اے نے کارونی ضابطیں پورے کرنے کے لیے ڈی سی آفیس سے ریکارڈ طلب کر لیا ملکیت ثابت نہ ہونے پر کھوکر پیلس تجابوزات تصور کیا جائے گا ڈی سی آفیس ریکارڈ کے مطابق آئندہ کا روائی کا لاہ عمل تہہ کیا جائے گا ڈائریکٹر سٹیک مینجمنٹ تجابوزات کرنے والوں کو کوئی معافی نہیں میٹرپولٹن کارپوریشن نے تجابوزات کے مستقل خاطنے کی منصوبہ بندی کر لی تجابوزات کی مت میں اٹھایا گیا سامان ضبط کیا جائے گا اور ہر پندرہ روز کے بعد نعلام کر دیا جائے گا زونل کی سطح پر آکشن کمیٹیاں تشکیل چیف آفیسر نے کمیٹیوں کی تشکیل کے نوٹیفکیشن جاری کر دیئے شہر میں تبانائی بہران کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی بھی کئی کئی گھنٹے بند کی جا رہی ہے لیسکو کا شارٹ فال چیسو میگا وارٹ ہو گیا لپی جی لکڑی اور کوئیلے سمیت تبانائی کے متبادل ذرائع بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی من پرو کوئیلے کی قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائی کے ستائے عبام کی پریشانی اور بڑھ گئی شہریوں کا سوئی نوبرن گولد بارگ آفیس کے سامنے شدید احتجات سرکاری ہسپتالوں میں منشیات کے عادی افراد کی بہالی کے لیے بیرس مقصوص کیے جائیں گے وزیر سہت کا اعلان ان صدادی منشیات کے لیے متعلقہ میکموں کی ٹاسک پورس بھی بنائی جائے گی ڈاکٹر یاسمین راشید منشیات کے استعمال کی روپ تھام پر ازلاس کی صدا رکھتی خواتین قیدیوں کو ہنروند بنانے کے لیے اہم اقدام آئی جی جیل خانجات کے دفتر میں سرور فانڈیشن کی جانب سے سلائی مشینیں تقسیم کرنے کی تقریب اداکارہ ریما خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولی جیلوں کا دورہ کرنے سے احساس ہوا مجرم کو نہیں ان کے جرم کو مارنا ہے عمران خان کے استاد ایجیسین کالیج کے سابق پرنسپل جیفری ڈیگلسن کی آخری رسومات گورا قبرستان میں ادا کر دی گئیں وزیر دفاع پرویز خطر سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز علاہ سمیت اہم شخصیات کے شرکت جیفری ڈیگلس نے اپنی ساری زندگی پاکستان میں تعلیم کے لیے وقف کر دی پرویز خطر شہباز شریف کے داماد علی عمران کیس میں نیشنل بینک بھی متاثرہ فریق نکلا علی عمران نے کرس کے ایورز جائداد اور علی سینٹر کی دکانیں او دفاع تر رہن رکھے بینک کے پاس رہن رکھی گئی جائداد ڈی فریز کی جائے نیشنل بینک کی اتصاب عدالت میں درخواست شہر میں چور ڈاکو بے لگام سراشپورا میں لاکھ اربے کی رکے تھی ڈاکووں نے گھر میں گھس کر پہلے اہل خانہ کو جرغمال بنایا پھر لوٹ مار کی لیا قتلی کے گھر سے پچیس لاکھ نکدی گیارہ ہزار درہم اور ساٹھ تولے تلائی زیور لوٹ کر لے گئے پاکستان ہاکی فیڈریشن کمگال پرو ہاکی لکھ کے لیے قومی کھیل کے تربیتی کیمپ نے بھانڈا پھوٹ دیا ایک ایک کمرے میں پندرہ کھلاری رہنے پر مضبور سونے کے لیے بیٹ نہیں فنڈز غائب غلط فیصلوں کے نتائج ہمیشہ بھگتنے پڑتے ہیں ہاکی کے لیے فنڈز نہیں ہیں تو یہ بدقسمتی ہے اولمپین نوید علم اور الہمرا ہال میں فن خطاتی کی سلانہ نمائش شفتتہ صوبائی وزیر اطلاعات انشریات پیاس الحسن جہان نے کیا ستر سے زائد کیلی گرافرز کے فن پارے زیر نمائش